السلام علیکم گائر جیسے زماند باسی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیو لاغ لاسٹ ویڈیو میں ہیار میں نے شیڈل سٹاک کے بارے بتایا تھا لیکن یہ نہیں بتایا کہ شیڈل سٹاک ہوتا کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے کس چیز کے ساتھ کھائے جاتا ہے بیسی کیلئے شیڈل سٹاک کے ویب سائیڈ ہے جس کے اوپر ہم اپنے فوٹوز ویڈیوز اور کیپچرنگ جو بھی نیچر کی کیپچر کرتے ہیں ہم اس کے بعد ریکٹرز بناتے ہیں جیسے گرافک ڈزائنرز ہیں ریکٹرز بناتے ہیں اس کے بعد کچھ بھی مطلب جو ہم کریٹ کرتے ہیں شیپ وغیرہ اس کا ہم سیل کر سکتے ہیں جیسے سپائیڈل مین کا سکیچ ہو گیا اس کے بعد جو بھی سکیچ ہیں جو بھی بسکیلی اس کا کنسپٹ یہ ہے جو بھی آپ کی پکچر ہے وہ منیموم سٹنٹس میں جاتی ہے میکسیم ڈالرز میں جاتی ہے 2.5 ڈالر 3 ڈالر 4 ڈالر کی پکچر ہوتی ہے ویڈیوز جو ہیں ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے ویڈیوز آپ کی جاتی ہیں میکسیمم 70-80 ڈالر تک چلی جاتی ہیں اسے اوپر بھی جاتی ہیں اگر کانٹنٹ اچھا ہو اور سبسکرشن لے کوئی تو شیٹر سٹاک کا نام تو میں لے دیا تھا کل ویڈیو میں لیکن مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ شیٹر سٹاک ہوتا کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ اوپروڈ کروں گا اس کا اکانٹ بنانے کا طریقہ اور نیچے اسی ویڈیو کے نیچے لنک پہ میں اس کا شیٹر سٹاک لنک رکھ دوں گا اس پہ آپ جائیں لنک پہ جا کے اس کو لنک کو کلک کریں اور آگے آپ کی شیٹر سٹاک اوپن ہو جائے گا اس سے جا کے آپ لنک میں ویڈیو کے نیچے رکھ دوں گا اس کو آپ کلک کریں جا کے اس لنک کو یوز کرتے ہوئے اکانٹ بنا لیں یا الہدہ سے جا کے شیٹر سوک پہ جا کے اکانٹ بنا لیں گوگل پہ سرچ کریں شیٹر سوک کنٹیبویٹر اور پورا طریقہ میں بتا دوں گا کس طریقے سے اکانٹ بنانا ہے اور ایک ویڈیو پیسٹ کرتا ہوں اس کے آگے میں اس کے اندر سب کچھ اس میں ڈیٹیلی شو کروا دوں گا کہ کیا کیا چیزیں اور کس کی طریقے سے آپ جانا انفرمیشن پڑ کریں گے اس میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شیٹر سوک کنٹیبویٹر کا اکانٹ ہم نے کیسے بنانا ہے ہم فرسٹ آف آل گوگل پہ جائیں گے گوگل جا کے ہم سرچ کریں گے شیٹر سوک کنٹیبویٹر یا آپ سرچ کریں گے سرچ کریں گے سرچ نہیں کرنا تو میرے ویڈیو کے نیچے لنک میں نے دیا ہوئی شیٹر سوک کنٹیبویٹر کا اب اس پہ کلک کر لیں تو آپ کے سامنے شیٹر سوک کنٹیبویٹر آجے گا اس کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ان سٹیپس کو آپ نے فالو کر لیں جو اس سٹیپس میں دکھار ہو ان سٹیپس پہ چلیں گے تو اکاؤنٹ اس لی بن جائے گا کنٹریبیویڈر کے پیج پہ آگئے ہیں تو آپ نے لاگ ان نہیں کرنا بکاز آپ کا پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے آپ نے سائن اوک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ دیکھتی ہیں جس پہ ہم اپنا نام انٹر کریں گے اس کے بعد جو ہم نے کسٹمر کو شو کروانا ہے نیم وہ انٹر کریں گے ہم اپنے ایسے شو کروانا ہے مطلب آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو آپ نے مطلب اپنا نام لکھ کے ساتھ ڈیزائنر لکھ دیں یا کچھ بھی لکھ دیں مطلب جو آپ کی سکیل ہے فوڈوگرافر ہیں تو اپنا نام لکھ کے ساتھ فوڈوگرافر لکھ دیں جس سے مطلب ایسی نام یاد رہے کسی کو مطلب جس نے ایک بار آپ کی پکچر ڈاؤن لوڈ کیا وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے ہے تو اس جی اس کو یاد بھی رہے تو یار اس کے بعد ہم نیچے اپنا جی میل لگائیں گے مطلب جو آپ جی میل لگانا چاہتے ہیں اس پر کوشش کریں اپنا پرسنل جی میل لگائیں بیکاز یاد رہتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ کس جی میل بھی بنایا ہے بیکاز آپ کچھ ٹائم کے بعد ورک کرتے ہیں یا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں سبمٹ کرنے کے بعد کچھ فائل تو بعد میں آپ کو یاد رہتا ہے کس جی میل بنایا تھا آپ نے کر دینا ہے اپنا اٹر بورٹ ایکس اپشن ہم دیکھتے ہیں جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اپنی جی میل پہ جا کے ویریفائی کریں کہ جی آپ نے خود یہ اکانڈ بنایا ہے اور چلتے ہیں جی میل پہ جا کے ویریفائی کرتے ہیں پہلے چلیں ہم جی میل میں تو آگے ہیں آپ یہ فرنٹ لنک پہ ہے اس کو اپن کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ یہ ویریفائی کیسے کرنا ہے اور یہ فرنٹ پہ لنک پڑھا ہوئے پہ پریز کلک کرتے ہیں تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور اکانڈ کو ویریفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد آگے نیکسٹ کا اپشن اس پہ ہم کلک کریں گے ہم لے کہ یہ نیکس پاسس پہ چلا جائے گا جی نیکس پاسس پہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا جی ایڈر ساپ پوٹ کریں سب کچھ اور ایڈر سوٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنے سوٹ کرنے کے بعد آجاتے ہیں فون نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے جو آپ کا پرسنل ہے ہمیں آپ کو یزیج میں آپ نیوز کریں گے نیکس پہ ہمیں تو وہ نمبر آپ ایڈ کرتے ہیں نمبر ایڈ کرنے کے بعد ویریفائی کا آپشن ہو جائے گا اور اکانڈ ہمارا کلیر ہو جائے گا دیکھتے ہیں نیکس پاسس موسیقی موسیقی اپلوڈ کے اپنے تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ یہاں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کیا کے بعد کیسے کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں جس میں آپ کو شیڈر سوک پہ پکچرز اپلوڈ کرنے کا طریقہ اور اس کے بعد پکچرز کو کس طریقے سے بنانا ہے فرس پلی میں آپ لوگ کو ایلسٹریٹر پہ بریکٹرز بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اس کے بعد اس میں کیپچرنگ کرنے کا اس کے بعد اپلوڈ کرنے کا اور اسا اسا گوائیڈ کرتا جاؤں گا ہر ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں اللہ حافظ